اسلام علیکم میرے آپ سب خیرے سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھا تو میں رکھے کہ ریپورٹ میں ہوں گے آج بھائی آپ کا جارہ سفر پر روانہ انشاءاللہ یہ ویٹلز آپ کے لیے بڑا ہی اچھا بڑا ہی اچھا گذر ہے تو اگر ابھی تک بھی میرے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا نا پھر ویڈیو کا مزہ نہیں آئے گا دیکھنے کا تو نیچے یار دوست انتظار کریں میں جا رہا ہوں مان تھا گا ملوک بناھی میں گلا باقی انشاء اللہ پورے projeto سارف ience تم تکراقی Ingki terminator Singapore ребی کو ح abundant جو آپ کو رسکے میں ہی پتائے گا 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 گینس انشاءاللہ تو ملتے ہیں گاڑی ہوں گاڑی ہوں گاڑی ہوں گاڑی just my nest Auduar مرے سامان رکھا اور me facilitے واقتش اجRE hmompskPL Lisake legitimate ڈیر 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 واملے میں سو Preda stellen just for aPR روانہ شود اور یا سویدھا مری روڈ ہیں سامنے بھائی سامنے شرمیلا فسیب بھائی تو یہ ہمارے بھائی مہدی کازمی اور یہ آپ کا بھائی عبداللہ تو ویڈیو کو کرنے فلی جو ہے پبلک اب آنے والے مزہ تقریباً ہمارا ہونے والے سات دن کا ٹور تو فائنلی بھائی شاہب آپ کا بھائی پہنچ گئے ہیں مری اسلام علیکم بھائی عیسن بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو بھائی کیا حال ہے آپ کی بلکل ٹھیک عبداللہ بھائی یار روم کو تو بتاؤ ہماری public audience کو کترے کا ملے کیا ملے کیسے ملے ہماری میں پڑھا نہیں کون سا ہمیں گھوڑل کا نام کو نہیں بتا لیکن یہ روم میں 10,000 پر نائٹ ملے 5 بندے یہاں پر ایڈ اٹیک کیسے یہ کنڈیشن کو دکھا دیتا ہوں میں کنڈیشن یہ آپ کے سامنے کیونکہ سیزن چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بلکل بلکل ایسی بات ہے باقی یہ ایک یہ ہو گیا دو یہ ہو گئے دو پانچ بندے ہو گئے یہ کمرہ یہ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دو روم بھوکی ہیں ایسا نہیں ہے ایسے کہہ سکتے ہیں دو مطلب روم مل گئے ہیں بلکل اندر جکوزی لگا ہے صحیح ہو گیا یہ ہمارے دے بھائیی diyorum ڈکٹر حیسن ڈکٹر حیسن ياџو Real ڈکٹر ح حیسن ڈکٹر حیسن اور یہ ہمارا فٹی سفائل پابل کو آئے کر دو بھائی تو پبلک حضرات آپ کا بھائی مجود ہے مال روڈ پہ پیچھے بیو ڈکھ رہوں اور آگے بھی دیکھیں دکانے کافی بند ہیں لیکن یہ بہت چلتے ہے بیشگ و 하니까 کن کے لئے گا یہ بلا گریئے جو آئے بھی کر رہے ہیں تو بھئی اینڈ آف ڈا ایرا جگہ خالی ہو چکی ہے بیٹو لوگ پانچزار تمہار کی ہے آپ کو پتہ ہے یہ گیسٹ آتے ہیں تو بھائی صاحب ہم رمانہ ہو چکے ہیں آگے کی طرف رمانی سے آگے کوئی ناشتہ شاشتہ کرتے ہیں کوئی پروٹکول آپ کو دکھاتے ہیں بچہ لوگ سمان وغیرہ رکھ رہے ہیں جار گاڑی ریڈی ہو چکے ہیں بھائی صاحب ناشتے کے بعد میں بست کر رہے ہیں تو وہ جو دیکھ رہے تھے وہ ہمارا ہوتل تھا وہ یہ بھی شوق تیسے پتہ کی ہے اور انسان صاحب سے پتہ کر رہے ہیں ناشتے کی بٹی لگے بھوک یا اور آپ کو دکھاتے ہو بنا کیا ہوا ہے بکی ہے تو کوئی حلیم چلیم دال لگ رہی ہے یہ آلو لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں دال مچ لگ رہی ہے کی ہے تو پیٹس کھلے کی پلیٹ کیا ہے صور پہ کھلے پہ کھلے پہ کوئی سے پیٹسے پہ دو سور پہ کھلے پہ دائو پہ کوئی سے تو پہ دائی سور پہ کھلے پہما بھائی صاحب ہمارا آگے ہیں ناشتہ تو پہلی بائٹ لینے جا رہے ہیں نان بھی ہمارے پاس پڑے ہیں تو یہ پراتھے بھی ہمارے پاس پڑے ہیں چھولیں وغیرہ اور اس کو میاری زبان میں چنیں بھی کہتے ہیں چھولیں ہماری زبان میں کہتے ہیں تو آپ کا بھائی نان کی ایک بائٹ لینے جا رہے ہیں بھائی آپ کی در امان ہو رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ہمارا نیکس ٹاپ ہے نتیا گلی اور آگے نتیا گلی دکھاتے ہیں ابھی ہم نے بریک فاسٹ کی ہے ایسی ہے بالکل بریک فاسٹ کا جاری بل کترہ بن ہے کیا سین ہے اس کا چار ہزار بن گئے ہم نے اس میں پراتھے چنے اور تھوڑا سا ہے مہنگا ڈی جی خان کے نسبت لیکن اچھا ناشتہ کی ہے یار ڈی جی خان کے نسبت مہنگا نا اس کے مطلب ہے تو دو گناہ مہنگا یار وہ چار ہزار سے ناشتے تھا بلکل مری ننے ویسے دیکھا جائے ہے تو ہم پانچ بند رہے ہیں مری ہم نے لنٹوٹس ہوتل یا ریسٹرینٹے یہی سے ناشتہ کی ہے اچھا ناشتہ تھا یہاں پر صحیح ہو گیا پھر لنٹوٹس کے سٹرینٹ کے اوپر اوکے ہو گیا تو لوگ گاڑی کھینچ لیے یار آپ جا رہے ہیں نتھے گلی کی طرف راستے میں جو بھی شنریز وکرابیو جو بھی آئیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو مری ہمارے سے روانہ ہو رہے تو سامنے جی پیو تبا نکا اس کو بھی دیکھتے جائیں آپ کو بھی دکھا رہے ہیں تو رات کافی آپ نے دیکھا راست نہیں تھا اتنا آپ دیکھیں راست کتنا تقریبا آپ ٹائم ہوگا ایک کا ٹائم ہو رہا ہوگا اور باقی دھوپ بلکل بھی نہیں نکلی ہوئی تو راست دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پبزی کے حضرات ہم ہو گیا اگر ایک طرف پروانہ تو روڈ کافی کلیر ہے راست اتنا زیادہ بھی نہیں ہے تو گاڑی کا سفر ویسے ہی رام دیکھ ہوتا ہے بہت سکول ملتا ہے مانتے ہیں کہ سفر کافی زیادہ ہے تو سنڈیز وغیرہ یا ٹھانڈ بھی بہت تھی بہت تھی بس ناپو جو کارٹن کے سوٹ پہ ہو رہا تھا میرا تو اس کے واجی ہے دیکھیں یہ پندر پونٹ ہے بس کار کے شیشے پہ پیٹھ کے اب ویڈیو بنا رہے تھے آپ کے لیے تو ویو یار کافی زبرداستہ بہترین تھا گاڑی میں دوستوں کے ساتھ گفتگو وغیرہ بات چیز یہ چیزیں ہلا گولا سفر کا پتہ ہی لگتا گاڑی پہ پیٹھ پیٹھ کے بڑا پور ہو گیا آتا ہے تو گاڑی سے باہر آ گیا تو باہر کا ویو چیک کریں اسلام علیکم اچھا 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 پیچھے منکیز بغیرہ چھہ رہی ہیں بڑے سردی ہے تقریبا پتہ نہیں ہے نیتھے کے لیے سے پانچ یا چھے کلیومیٹر پہلے ہیں یا ایوبیا پتہ نہیں نیتھے کے لیے تو باقی یار ویو اے وان ہے تو پبلے کا بھی یہ ویو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو آگے کے ویو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو باقی وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ساری چھنڈر ہے بلکہ کیمرے میں آپ کو اترے خاص نظر نہیں آ رہا ہوگا تھوڑا بہتتوم کر لیتے ہیں نہیں آ رہا ہو نظر تو باقی یہ وہیں مری گیا یا نہیں جس کو پہاڑ کہہ سکتے ہیں وہیں سین ہے باقی کامپ رہے ہیں سردی بھی لگ رہی ہے کیونکہ میں نے کیونکہ پہنا ہوا ہے کٹن کو سوٹ پہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بس بیسکٹ پہنی ہوئی اور کچھ نہیں پہنے گا تو یار بچہ لوگ ایوبیا آ چکے ہیں یار قدل بھئی ایوبیا آ چکے ہیں مزہ آ رہا ہے بھائی خیر اتنا سانس پھولی گیا خیر ہے یہ دیکھیں پورا ٹریک ہم چڑھ کے آئے ہیں وہ دیکھیں پورا ٹریک چڑھ کے آئے ہیں تو باقی چکے ہیں ہر باتوں باتوں میں میں ان کے جہاں سے میں آگیا تو بھائی بڑا چلاک تھا بڑا چلاک تھا اس کی میں گیم میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنے والا ہے باقی میں نے بھی فولنجوائے کیا تو قدل بھائی کو میں آوازہ لگا رہا تک یار یہ دیکھو کیا سین بن رہا ہے تو پبلک آزاد بھائی کے جانسے میں آ گیا تو مزہ بھی آیا تو کچھ نشانے لگے بھی سی تو کچھ نہیں لگے ٹویسٹ ہی ہے کہ جو پہلے پہلے جو بھائی صاحب نے جو چھرے ڈال کے دیا نا گولین ڈال کے دیں وہ میرے لگے تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پورے آپ نے اگر بلون پھوڑے تو آپ کے گناہ ماف ورنہ تین سو ساٹھ روپ ہے آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا تمہا نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یار پبلک آپ کو کیا بتاؤں جن میں سے تین رہے کہتے اور پتہ نہیں اس نے گولی کے کوئی شہل ڈالے ہیں گولی مجھے الگ نہیں رہتی میں نے چھوڑ دی پہلے میں ہمتھار چکا تھا تو پبلک آگے ہیں نتیا گلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں نتیا گلی ہے بلکل سردی کا محول جاری ہے اور آج سٹیک کرنے کا ہمارا ہی رہا ہے آج انشاءاللہ نتیا گلی ایک راستے کریں گے سور تقریبا ہمارا ہوگا یار چار سے پانچ دن کا کل مری تھے آج مریشہ روانہ ہوئے ہیں اور ابھی اس کے ہم تو موجود ہے ہم ہے نتیا گلی بزار میں اور بزار میں پہلے ریسٹورنٹ وغیرہ کوئی ہوتل دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سین بناتے کیا سین ہے تو وہ میدی بھائی اور قدل بھی ٹھہرے پسی باقی جو ریسٹورنٹ کا روم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ اگر پسند آئے گا تو ٹھیک ہے اگر ایٹ مناسب ہوئے تو پھر ٹھیک ہے لے لیں گے قدل بھی بہت نہیں کرے اللہ خیر کرے تو باقی یار اگر یہاں پہ لے لیتے ہیں تو لوکیشن ٹھیک ہے یہ باقی نیچے گرینری بھی نظر آ رہی ہے باقی نیچے یہ دیکھیں تو پبلک حضرات جہاں ہم روم لے رہتے ہیں اس کے سامنے بلکل برامدہ تھا بلکل بہترین یار کرسیں وغیرہ بھی بلگے ہوئی ہیں پیکشک بنا لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ روم بھی دیکھا صاف تھا تو باقی قدل بھی جو ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ وہی ہوگا باقی یار یہ ریسٹورنٹ کے ریٹ بڑے ہائی تھے یار بہت ہائی تھے دل میں روم کیسے لگیا کوئی پسند وغیرہ ہے نہیں ہے دیکھا ہے صحیح لگا ہے فائنلائز کرتے ہیں چل کے اوپر انشاءاللہ اوکے ہو گیا تو روم ہمیں پسند آگیا یہ یار اس کی جو لوکیشن ہے یہ بھی کافی بیسٹ ہے اور انٹرنیٹ بھی آ رہا تھا تقریبا انٹرنیٹ بھی آ رہا تھا یہ سہولت بہترین ہے کیونکہ آج رات میرا اپلوڈ ہو جائے گا بھی لوگ تو آپ صاحب نے دیکھ رہا ہے تو باقی یہ سب سے پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو قرائر روم کا ہے وہ ختم کرتے ہیں کچھ ہی نہیں تو بھائی صاحب مزے کی بات یہ تھی کہ یار فرینڈ صاحب مانگے کہ یار وہ روم ٹھیک تھا بیسٹ بھی ہے تو پرائس کافی زیادہ تھی یار نتیا کے لیے تو سامنے اس وقت ہم نتیا کے لیے کی مین بازار میں مجود ہیں یہ پٹھاکا چکن روست اور کافی سارے اور بھی ہیں یار یہ دنیا کا نمبر ون پٹھاکا چکن روست ہے اس کا بھی انشاءاللہ ٹرائے کرنا ہے وہ بھی آپ کو ریویو دیں گے پورا تو بازار بازار کافی پڑی ہے یار انشاءاللہ ٹھانے میں پوری بازار ایکسپلور کریں گے یار ٹھانے میں ہی تو مزا ہے باقی یار نہ گرمیاں برداشت ہوتی ہم سے نہ سبتہ ہم برداشت ہوتی ہیں اس طرح مائنس میں ٹمپریزر گرہ ہوا ہے باقی انشاءاللہ آگے بھی ماحول بنائیں گے تو یار نتیا کے لیے میں ہم نے اور رینڈ بھی پوچھے روم کہ کہ یار وہ کافی زیادہ تھا تو اس کی نسبت اس کا زیادہ تھا تو یہ بھی صاف تھا یہ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی سینری بھی ٹھیک تھی باقی یار روم آپ کے سامنے چیک ان بھی کر لیا ہے بہترین لگا ہے تو باقی جو پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ ہمارے لیے بیسٹ تھا تو اس کے بعد ہم یار توج ریسٹورنٹ چلے گئے ان کا بھی روم پتکے ان کا روم یار کافی شاندار تھا اور ان کی قرائے یار بیس بیس ہزار تھے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کا کروں تو آنا پانچ بندے یہ بالکل اٹیچ یہ ناں گل یہ بھی اور یہ بھی اٹیچ ہے یہ بھی ساتھ اور یہ بھی ساتھ ان کا ہے اٹیچ کمرہ تو باقی باہر کا بھی وہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں باقی ہال چال وغیرہ موجود ہے ریسٹورنٹ کے چیزیں تو یار اس ریسٹورنٹ کی یار خاص بات یہ دیکھیا اس میں ایلیویٹر لیفٹ لگی بھی تھی یار بڑا مزا ہے دیکھ کے یار کافی انچا تھا یہ تو چلو اب میں بتانے جا رہا ہوں ان کے شاندار روم یار پہلے پہلے تو آپ کا قرائے سن لیں جو رنٹ اس کا تھا تو تقریباً آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ تھا تقریباً یار پچیس ہزار روپے یہ دیکھیں اس کا پچیس ہزار بھائی یہ تو ہمارے جیب خالی کرنے کی صورت میں تھا تو باقی یار روم ہمیں میں واقعی پسند ہے یار بہترین صفائی نیا رنگوں پڑھتا ہوں یار ریسٹرونٹ بھی باقی نیا تھا اس میں ہونے کی وجہ سے یار اس کا ریٹ کافی زیادہ تھا کافی زیادہ تھا ایک تو یہ ہاتھ سے بڑھ گئی تھی تو اس لیے یار باقی پوسیبل نہیں تھا ہمارے لینا باقی ہر چیز اوکی تھی ٹین بٹر ٹین تھی تو اور یار مزید کی بات یہ کہ ہم نے اس ریسٹرونٹ کا کھانا بھی کھانا ہے کیونکہ یار پتھاکہ پروسٹ جو جانا میں آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ وہ بڑا ہی فیمیس تھا یار کافی سارے یوٹیوبر ٹکٹوکر اسی کی یار ریکمینڈیشن دے رہے تھے تو ہم نے بھی ٹرائے کر لیا ہے اس میں فنی بات یہ ہے کہ یار چیک ان کے بعد جو ریٹ بتائے دوستوں کے وہ تو پھر ہم ان کو سن کے بعد ہم نے کہا یار ہم نے درہ نہیں نہیں ہے بلکہ ہم جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پاتھ پتائی بھی نہیں ہے تو یہ یہ الیویٹر تھا میں نے اس الیویٹر پہ دیکھا ہے باقی میرا موٹ تھا یار اس پہ نیچے جاتا ہوں میں ورنہ ایسا نہیں جاتا ہوں تو آخر یار میں نے بھی اپنے خواب پورا کر لیا لیفٹ کی گئر کوئی اور بات نہیں تھی دوست بغیرہ سب ہنس رہا تھے سب کو پلا کے میں نے لیفٹ پہ سمار کرا دے میں نے کہا اس کے کوئی پیسے نہیں آجاؤ ساب تو باقی اور کوئی بات نہیں ہوئی یار ہوتل کے یار روم کو پتا کیا کیا کریاد ہے قدل بھی بھی بتائیں گے ہم نے ٹوینٹی پہ فائنلائز کیا ہم نے ٹوینٹی پہ فائنلائز کیا ٹوینٹی پہ فائنلائز کیا ہم نے یار ان سے بات کی ہے ٹوینٹی پہ فائنل بھولا تو قدل آپ کیا کرتے ہو میرے بھائی صاحب سمان اٹھا رہے ہیں گاڑی سے روم ڈیسائیڈ ہو گیا کون سا لینا ہے تو یہ ریسٹورنٹ دیکھ رہے ہیں اچھا لگا ہے روم ان کا شافتہ یہ ریسٹورنٹ بھوک ہی ہے تو یہ ویو کو دیکھیں بھوک ہی تو پبلک یار یہ ہمارا ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ کے جو باہر کا ویو ہے وہ آپ چیک کریں اور کمیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ محول کیسے باہر کا اور لوکیشن میں آپ کو بات میں بتاؤں گا تو پہلی یہ سنجھے دیکھیں کہ آپ کو اچھی لگی ہے نہیں لگی کیسے لگی ہے بے نیچے ساری گینری اوپر بادل تقریب ان کریب آئے ہیں اور کالے بادل سورج بھی نکلا ہوا ہے تو پبلک آپ کو نکھے گلی کی سب سے پٹھاکہ چکن تاج مہل والوں کا یہ کافیہ تک مشہور ہے ان کی ریکومنڈیشن کافی آئی تھی ٹک ٹک پہ انسٹاگرام پہ شوشن میڈیا پہ جو بھی پلیٹ فارم ان پہ کافی آئی ان کی دنیا کا نمبر ون پٹھاکہ چکن بروس تھی انہوں لکھا ہوئے تو فرینڈ بغیرہ نے پلان بڑھا ہے کہ آج ہم بھی تکتے ہیں جو لکھا ہوئے دنیا کا نمبر ون پٹھاکہ چکن روست پہلی اس ریسٹورنٹ پہ آئی بھی تھے آپ کو دکھایا تھا تو یار بو کافی زوروں سے لگی بھی تھی کافی زوروں سے لگی بھی تو یار ریسٹورنٹ بہت ہی مشہور سا پٹھاکہ چکن روست ان کا تو ساب سے پہلے تو ہم نے وہی مگوایا تو اس کے ساتھ یار ایک باربی کیو پلیٹر مگوا دیا جو یار واقی کمال کا تھا واقی کمال کا تھا تو پبلک حضرات یہ ہے ریسٹورنٹ کا ٹوپ فلور یعنی ہم اس کی روپ پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں سامنے بادل یار نتھے گھلے کی ٹوپ یہ ٹوپ یو دیکھیں بھائی اس کا قدل بھائی محول ہے کہ نہیں ہے صحیح پتہ نہیں بلکل یہ دیکھیں بادل نہیں چکی رہا تو باقی یار کافی یار ان چاہیے بہت ان چاہیے تو باقی تینجن بلکل بھی نہیں یار کٹن کا سوٹ اور ایک واسکٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے باقی یار اور یہ حضرات کسی نے گھر کوٹ شوڑ یہ سب نے پڑھنی کیا کیا اوڑھی ہوئی ہیں وہ اوپر وہ دیکھیں تو جا رہے ہیں تو باقی آپ کو بھائی کارٹن کے سوٹ کے ساتھ یہ بس ہر کر رہا ہے شرطی وغیرہ کامپ بھی رہا ہے بھی لوگ بھی بنا رہا ہے تو یہ دیکھیں بادل کا پورا سین دیکھیں میں نے کہا آپ اپنی آڈینس کے لئے کچھ بنا لیں تو فائنلی پبلک ہمارا آگئے آگئے جو پلیٹر کے سسٹم میں آیا اور یہ پتاخہ جو آپ کو روست کہہ رہے تھے یہ وہیں ہیں تو فائنلی یار نکل چکے ہیں کھانا چاہنا کھا لیے بہترین یار کھانا مگر آپ نے چیک کیا ہوگا پلیٹر سسٹم تھا اور پتاخہ روست بھی تھا بڑا مزہ آیا کھا کے بڑا مزہ آیا سرد بڑھ گئی ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور آگے دیکھتے ہیں یہ بھائی آدھرات کیا کرتے ہیں تو پبلک اس کے بعد ہے کہ جلے بھی شاپ پہ چاہاں چاہے شاہی بھی ہیں سمو سے پکوڑے بھی ہیں ہر چیز ہیں تو سنیکچ وغیرہ بھی موجود ہیں اس میں چاہے شاہی بھی دینیں گے انشاءاللہ گلے بھی وغیرہ بھی اٹھا لیں گے اور وہ مثال جو مشہور ہے وہ کہتا ہے نمکین کے ساتھ میٹھا تو ضرور بنتا ہے تو وہیں کریمگ آ رہی تھی ہمیں بھی تو پبلک میرا یہ ٹریبلنگ لوگ اگر آپ کو پسند ہے نا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر یا ضرور کر دیا گنا اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بطن دبا دیں یہ ڈے وان کا ویلوگ جیسے طرح اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کل ڈے ٹو ویلوگ پہ اللہ حافظ ڈے ٹو ویلilitر کے ساتھ ڈ Saud ڈے ٹو